اسلام علیکم میں ڈاکٹر مجاہد فاروک یور سیکس سیرپیسٹ ایڈ مینز کے ایٹھینکس ہمارے آج کے سیشن کے کچھ سوالات جو ہیں وہ نائٹ فال سے ریلیٹی ہیں تو کافی سارے سوالات آگے پیشے محصول ہوتے ہیں میں نے ان کو سیکوینس میں کیا ہے ہم ان پر فردہ ریکی کر کے ڈسکس کریں گے آج کا ہمارا پہلا سوال ہے کہ what is نائٹ فال دیکھیں نائٹ فال اگر اردو میں اس کو ایکسپلین کریں گے تو رات میں سوتے وقت آپ خواب کے ساتھ یا بغیر خواب آئے ایجیکولیٹ کر جائیں اس کو نائٹ فال کرتے ہیں اب ہمارا دوسرا سوال ہے کہ نائٹ فال ہوتے کیوں ہیں کیا یہ نارمل ہے دیکھیں نائٹ فال کیوں ہوتے ہیں اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے کہ قدرت نے جب آپ کی سپم پروڈکشن سٹارٹ کی ہے تو جب یہ مشینریٹ چلنا شروع ہو جاتی ہے تو پھر یہ چلتی رہتی ہے یہ سٹاپ نہیں ہوتی آپ اس کو روپنا چاہیں گے تو بھی سٹاپ نہیں ہوگی کیونکہ آپ کو قدرت نے جو ایک نظام دے دیا ہے بلوغت آنے پر اب وہ جب چل چکا ہے یہ رکتا نہیں ہے تو وہ جو پروڈکشن ہو رہی ہے جو پروڈکشن ہو رہی ہے اب ظاہر سی بات ہے وہ ایک لیمٹ تب آپ کی باڈی میں سیف رہتی ہے جب وہ اوور پروڈکشن ہو جاتی ہے تو وہ سپل آؤٹ ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح کہ پانی کا گلاس ہے ایک خاص حد تک تو وہ بھرتا چلا جاتا ہے لیکن جب وہ اپنے ایک لیول تک پہنچ جاتا ہے اس کے بعد وہ باہر گرنا شروع کر دیتا ہے تو نائٹ فال بھی بلکل اسی طرح ہے جب آپ کی پروڈکشن ہوتی رہتی ہے تو وہ ایک خاص لیمٹ تک وہ آپ کی باڈی میں سیف رہتا ہے اس کے بعد وہ جب آؤور ٹو در ٹاپ ہو جاتا ہے وہ گر جاتا ہے تو یہ ٹوٹلی نارمل ہے ہمارا نیکس سوال ہے کہ ہفتے میں کتنی بار نائٹ فال ہو جانا نارمل ہے یا کتنی بار ہو جانا ایب نارمل ہے یا ایکسیسیب ہے دیکھیں اس چیز کو لے کے نوجوان بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں اس بات سے کہ مجھے بہت فریکوینٹلی نائٹ فالز ہوتے ہیں لیکن ایک جسٹ ایویج میل کے لیے اگر ویک میں ایک سے دو بار بھی اگر اس کو نائٹ فال ہو جاتے ہیں تو یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے یا دو سے تین بار بھی ہو جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اس کی اپنی باڈی فیزیک اس کی اپنی پروڈکشن پہ اس کی اپنے خیالات پہ اس کی سیکشل ایکٹیوٹیز پہ تو بہت سارے جو انسر ہیں وہ اس میں کاؤنٹ کیے جا سکتے ہیں تو یہ اگر ایک ہیلڈی مین کو دو سے تین بار بھی ہو جائے تو ہم اس کو نارمل کاؤنٹ کر سکتے ہیں اس پہ اگر آپ پریشان رہیں گے تو وہ غیر ضروری ہو جائے گا ہمارا اگلا سوال ہے کہ رات کو ایڈلٹ ڈریمز آنا جس کی وجہ سے نائٹ فال ہو جاتا ہے کیا یہ نارمل ہے دیکھیں اس کو آپ اب نارمل نہیں کہیں گے یہ ایک قدرتی فنومنان ہے جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے کیونکہ آپ اپنے خواب اپنی مرضی سے نہیں دیکھ رہے ہوتا ہے یا ایسا نہیں ہوتا کہ ہم جب رات کو سونے لگے ہیں تو ہم باقاعدہ سوچ رہے ہوں کہ ہاں آج میں نے خواب میں امریکہ کا وزٹ کرنا ہے آج میں نے خواب میں ترکی جانا ہے یا آج میں نے خواب میں کڑائی گوشت کھانا ہے ایسا نہیں ہوتا آپ ایسے خواب اپنے ڈیسائیڈ نہیں کرتے یہ قدرتی طور پر ہو رہا ہوتا ہے جو آپ کے ایڈلٹ ڈریمز ہوتے ہیں وہ آپ کے ہارمونل جو لیولز ہوتے ہیں یہ ان کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں آپ کی سوچ کیسی چل رہی ہے آپ سیکس کو کتنا سوچ رہے ہیں آپ نے اس کو اپنے پر کتنا حاوی کیا یا آپ پونڈ کتنا دیکھتے ہیں تو یہ اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ ایسا نہیں ہوتا ہے اور اس کے نتیجے میں ایجیکولیٹ ہو جانا یعنی کہ نائٹ فال ہو جانا مجھے ایک صاحب نے کوئیسٹن کر کے پوچھا ہے کہ بار بار نائٹ فال ہو جانا یا اطلاع ہو جانا کیا یہ نارمل ہے دیکھیں جیسا میں نے پہلے ارز کیا کہ ہفتے میں ایک دو بار اگر ہو جاتا ہے تو آپ اس کو نارمل کہتے ہیں لیکن اگر اس سے زیادہ frequently آپ کو یہ پرابلم ہو رہا ہے then of course اس میں کچھ ایسی کنڈیشنز بھی ہوتی ہیں جس کو ہم میڈیکلی ٹریٹ کر سکتے ہیں اس کے پیچھے وجہ کچھ ہو سکتی ہے اس وجہ کو find out کرنا ضروری ہے تو اگر آپ کو بہت زیادہ frequently ہو رہا ہے like اگر آپ کو daily ہو رہا ہے یا ہفتے میں چار پانچ بار ہو رہا ہے تو پھر آپ اپنے sex specialist یا sexologist یا sex therapist سے مل کے اس کو discuss کر سکتے ہیں زیادہ ہو جانے سے کیا ہوتا ہے دیکھیں پہلے تو یہ define کرنا ضروری ہے آپ کو کہ آپ کسے زیادہ کہتے ہیں کئی لوگوں کے لیے ہفتے میں یعنی کہ مہینے میں تین چار بار ہو جانا وہ زیادہ ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے ہفتے میں دو تین بار ہو رہا ہے یا مہینے میں ساتھ آٹھ بار ہو رہا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے لیکن کئی لوگوں کے لیے یہ normal ہوتی ہے تو یہ depend کرتا ہے کہ آپ نے کیا standard set کیا ہے normal کا یا زیادہ ہونے کا ٹھیک ہے اب اس سے ہوتا کیا ہے دیکھیں night fall ہو جانے سے آپ کی body کو کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ایک normal range میں مہینے میں چھے سے چھے بار اگر آپ کو night fall ہو رہا ہے تو یہ normal تصور کر سکتے ہیں آپ اور اس کے ایسا ہو جانے سے آپ کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑھنے والا کیوں کیونکہ قدرت نہیں آپ کا یہ جو رکھا ہے سسٹم وہ اس حساب سے چل رہا ہے تو اس سے آپ کی body پر فرق نہیں پڑھنے والا آپ اسے پریشان بہت پیارا سوال آیا ہے کہ does night fall affect the growth of muscles کہ night fall ہونے کے نتیجے میں کیا آپ کے muscles کی growth یا آپ کی health کا کوئی effect ہو سکتا ہے دیکھئے آپ کے penile muscle کی growth کا آپ کے sperm کے release ہو جانے سے یا night fall ہو جانے سے کوئی direct تعلق نہیں بنتا وہ ایک الگ سسٹم ہے آپ کے muscles کی آپ کی body کی آپ کی health کی growth آپ کی bones کی growth وہ ایک totally different phenomenon ہے آپ کے night falls کا آپ کے muscles کی growth پر کوئی effect نہیں ہے نوجوانوں کو بہت غلط concept دیا جاتا ہے کہ night fall ہو جانے سے آپ کو کمزوری ہو جائے گی آپ کے پتھے سکڑ جائیں گے آپ کی growth کام ہو جائے گی آپ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ساری میٹس ہیں ان کے پیچھے کوئی ثوث ثبوت موجود نہیں ہے کہ آپ کے جو night fall ہونے کے نتیجے میں یا exactly ہونے کے نتیجے میں جو money نکل جاتی ہے وہ کسی طرح سے بھی آپ کے muscles کی growth کو effect کر رہی ہے تو ایسا بالکل نہیں ہوتا ہمارے آج کے session کا last سوال ہے کہ how to stop night fall یا پھر how to avoid night falls دیکھئے آپ کو یہ چیز اپنے mind میں clear کرنے کی ضرورت ہے کہ night fall کوئی بیماری نہیں ہے اقلام ہو جانا یہ بیماری نہیں ہے ٹھیک ہے جب تک آپ اس کو بیماری سمجھتے رہیں گے آپ اس کو روکنے اس کو avoid کرنے یا اس کو treat کرنے کے پیچھے دوڑتے رہیں گے اور پریشان رہیں گے جیسا میں نے آپ سے کہا یہ ایک natural phenomena ہے یہ ہر مرد کے ساتھ ہو سکتا ہے اب اسی کے ساتھ ایک زمنی سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ میرے فلان دوست کو تو کم ہوتا ہے یا اس کو ہوتا ہی نہیں ہے اور مجھے ہوتا ہے دیکھیں اس میں آپ کے اور بہت سی چیزیں میں نے جیسا کہا آپ کی sexual activities وہ count ہوتی ہیں اگر آپ کا دوست یا آپ خود بھی کسی sexual activity میں ہیں تو آپ کو night fall کم ہوں گے کیوں کیونکہ آپ نے already ejaculate کر دیا اور اگر آپ یا آپ کا کوئی دوست sexual activity میں نہیں ہے تو اسی طرح سے اس کو night fall کی frequency کم ہوگی تو یہ بیماری نہیں ہے کہ اس کو زیادہ ہے اور مجھے کم ہے یہ ایک practice ہے یہ ایک natural phenomena ہے ایک physical response ہے آپ کی body کا ٹھیک ہے تو جب تک آپ یہ سمجھتے رہیں گے کہ یہ بیماری ہے تب تک آپ یہ بھی اس کوشش میں پہلے جب آپ کا دماغ یہ accept کر لے گا کہ نہیں یہ بیماری نہیں ہے یہ میری body کا physical response ہے تب آپ اس کی اس پریشانی سے نکل آئیں گے کہ میں نے اس کو stop کرنا ہے آپ نے اس کو stop کیوں کرنا ہے قدرت نے یہ توفہ آپ کو دیا ہے تاکہ آپ اپنی نسل کو آگے بڑھا سکیں اگر آپ اس کو stop کریں گے غیر فطری طریقوں سے روکنے کی کوشش کریں گے تب جا کے یہ بیماری کی صورت اختیار کرے گا اور تب آپ فیوچر میں بے اولادی کا شکار بھی ہو سکتی ہیں تو اس کو stop کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو ایک simple production ہے میں اس کو اگر یوں بیان کروں کہ ایک factory ہے وہ اپنی production ایک حساب سے کر رہی ہے فرض کریں ہم دن میں وہ سو پین بناتی ہے تو وہ سو پین بیچ رہی ہے لیکن اب اگر اس company کی marketing اچھی ہو گئی ہے یا اس کی sale بہت زیادہ بڑھ گئی ہے تو machine production بھی اتنی تیز کر دے گی اب وہ دن میں دو سو بنانی شروع کرے گی تو آپ کو دو سو پین جو ہیں وہ باہر مکالنے ہوں گے اسی طرح سے آپ کی body کی production جیسی ہے night falls کی frequency رہی ہے زیادہ production ہے زیادہ night falls ہوسکتے ہیں کم production ہے کم night falls ہوسکتے ہیں اگر کوئی sexual activity نہیں ہے تو بھی night falls ہوسکتے ہیں تو اس کو avoid کرنے کی تو ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جو production start کر دی ہے وہ بن نہیں ہو سکتی آپ اپنے دل کو دھڑکنا بن دھڑکن دیکھ لی جیسے کیا آپ اس کو ڈھڑکن کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے آپ کا جواب ہو گا نہیں یہ ہی میرا جواب ہے night falls کو stop کر نہ ہے ہاں جیسا میں نے کہا کچھ disease کی condition کچھ infection کی condition یا parasitic infection کی نتیجے میں یہ زیادہ ہو ہوسکتے ہیں اس condition میں ہمیں اس کو investigate کر کے treat کر نے کی ضرورت ہے اس میں بھی night fall کو treat نہیں کر رہے آپ کی infection کو treat کر رہے ہوتے ہیں ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت